بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جو برننگ ایشو پاکستانی دنیا بر میں جہاں کہیں بھی آباد ہے اس وقت ایک ہی کنسرن ہے سب کا اور وہ ہے مسئلہ کشمیر کشمیر کے ساتھ کیا ہوا کیا ہونے جا رہا ہے اور اگر اتنا بڑا فیصلہ مودی کر چکا سا الیکشن جیتنے کے بعد تو ہم بے خبر کیوں تھے کیا دنیا کی طاقتیں اس مسئلے سے آگاہ نہیں تھی اور اگر وائٹ ہاؤس کے ترجمان یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں چوبیس گھنٹے پہلے پتا تھا کہ مودی کیا کرنے جا رہا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ہمارے پرائیم ایسٹر اور ہمارے وزیر خارجہ کو یہ بات کیوں کہی کہ مودی مسئلہ کشمیر حل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس کو ہماری سالسی درکار ہے کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ صرف ہمیں خوش کرنے کے لیے ایک ترب کا پتہ پھینکا اور ہم بغلے بجاتے ہوئے اپنے ملک واپس لوٹ آئے کہ مودی صاحب مسئلہ کشمیر حل کرنے جا رہے ہیں جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے حامی بھر لیا سالسی کا کردار ادا کرنے کی کیا یہ معاملات اتنے آسان ہیں کہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ کی سالسی سے یہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا یا اس میں ہماری خارجہ پالیسی کی کتائی رہی یا ہماری وہ ایجنسیز جن کا کام ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں پر نظر رکھنا وہ ناکام رہی کہاں ہم سے غلطی ہوئی یہ کتائی ہے یا یہ ہم سے بہت بڑا گناہ سردہ دو گیا کہ ہم جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے کہ مودی کا مائنڈ سیٹ کیا ہے ہم اس پہ اعتماد کر بیٹھے ہمارے پرائیمیسٹر یہ کہتے رہے کہ مودی دوبارہ اقتدار میں آ گئے تو مسئلہ کشمیر کے حال میں پیشرفت ہو سکتی ہے کیا یہی پیشرفت ہونا چاہیے تھی جو پیشرفت مودی صاحب کی طرف سے ہوئی ہے کیا اس چیز کی ہم تو کو کر کے بیٹھے ہوئے تھے اس پہ گسو کریں گے میرے ساتھ محضرت مہمار سٹوڈیو میں سابق پریزیڈنٹ ہے پریس کلاف یوکی یورپ کے اور سینئر صافی جناب محترم شکیل کبر صاحب بہت شکریہ شکیل صاحب شکیل بھائی بہت کچھ کہا جا رہا ہے نیگٹیو بھی کہا جا رہا ہے پوزیٹیو بھی کہا جا رہا ہے ہم سب پر امید ہیں کہ ایک نہ ایک دن مسئلہ کشمیر حل ہونے ہیں لیکن ہمیں اس بات کی بھی امید ہے کہ مسئلہ کشمیر جو حل ہونے ہیں وہ کشمیریوں کی جدو جو سے ہی ہونے ہیں کیونکہ جو خون اب تک بہایا جا چکا ہے کشمیر کی سردمن پر ہماری ماں بینوں بیٹیوں کی اسمت دریان یہ جو کچھ ظلم ہو رہے ہیں اخر ظلم کی رات کہتے ہیں کتنی ہی کالی کیوں نہ ہو ایک دن سورج ضرور طلوع ہوتا ہے اور ہمیں یہ امید ہے کہ ایک دن یہ سورج ضرور طلوع ہوگا اور کشمیریوں کو ان کی خود مختاری ضرور ملے گی لیکن یہ جو کچھ ہوا اب ہم خوش ہو رہے ہیں ایک بار پھر کہ سلامتی کاؤنسل کا اجلاس ہمارے کہنے پر بلایا گیا پندرہ مستقل مندوب جو ہیں ان ملکوں کے ان لوگوں نے وہاں پہ شرکت کی جن میں سے بارہ لوگوں نے کم از کم اس بات کا اندیہ دیا کہ اس کے لیے ایک اوپن سیشن ہونا چاہیے جس میں اوپن ڈیبیٹ ہونے چاہیے اور ہم خوش ہو رہے ہیں اس بات پہ کہ دنیا کو ہم نے باور کرا دیا کہ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ کتنا عام ہے اور اس کے لیے جو پاکستان اور انڈیا کا جو استانس ہے یہ پوری دنیا کو جنگ کی لپیٹ میں لے لے گا یا اس جنگ کے اثرات پوری دنیا کو محسوس کرنے پڑیں گے یعنی کہ ہم ایک بار پھر اپنی کامیاب ڈپلومیسی کا ڈنڈورا پیٹے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سلامتی کاؤنسل کا اجلاس بلانے سے کیا مودی کے سر میں کوئی جنگ رہیں گی ہے جو فیصلہ وہ کر چکے ہیں کیا وہ فیصلہ واپس لے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شیل صاحب ہم نے بڑی تفصیل سے سب کچھ بتایا میں چھوٹی سی بات پہلے یہ کروں گا کہ جس طرح کشمیر کا مسئلہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے ظاہر ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں کشمیریوں کے لیے بھی بہت اہم ہے لیکن اس وقت جس بیگرونڈ میں عمران خان نے وزیراعظم نے یہ کہا تھا کہ مودی کے آنے کے بعد یہ مسئلہ شاید حل ہو جائے اس اگر تناظر میں آپ دیکھیں تو ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ مسئلہ صرف ہمارے لیے ہی نہیں پاکستان کے لیے ہی زیادہ سنگین نہیں ہے یہ بھارت کے لیے بھی سنگین ہے آپ دیکھیں کہ پچھلے بہتر سال سے بھارت بھی پھسا ہوا ہے اس معاملے میں اور میرا یہ خیال تھا کہ مودی ویسے بھی چونکہ ذہنی طور پر ایکسٹرمیسٹ ہے تو اس نے دیکھا کہ جب یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو میں اس سے جان کیسے چھڑا ہوں تو یہ اگر ہمارے مطلب خفیہ اطلاعات نہیں ہے ایسی یا کوئی اطلاعات ہم تک نہیں پہنچیں لیکن اندر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی خوش نہیں ہیں اس سے آپ ایکس کی ایک مثال دیکھ لیں کہ تقریباً اسی نوے لاکھ لوگوں کے لیے آٹھ ناؤ لکھ فورسز اس نے وہاں ڈپلائی کی ہوئی ہیں کوئی بھی ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتا اور جبکہ مطلب وہاں پہ ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے پورے کشمیر میں جو انڈیا کی سائٹ پہ ہو تو ان حالات میں ان کے لیے بھی یہ بہت کڑوی گوری ہے یہ بھی نہیں ہے کہ وہ آرام سے آئیں اور پاکستان کو کہیں ہیں جی آپ یہ لے لیں ایسا نہیں ہوگا آخر وہ بھی ایک ملک ہے تو میری جو سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا نا اگر مودی نے جو کرنا تھا اس کی اطلاعات نہیں تھی ہو سکتا ہے اس کا پلان پہلے سے ہو یا جس طرح اس نے یہ کیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اس نے جو کر دیا لیکن ہمارے لیے کوئی چینج تو نہیں آئی لیکن ایک حوالے سے آپ دیکھیں کہ اگر جس طرح اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ دو شکریں ختم کی ہیں قانون میں اس سے تو پاکستان کو فائدہ ہو گا ہے یعنی پاکستان اٹھالیس والی جگہ پہ آ گیا اور اب اگر خدا نہ خاصتہ جنگ ہوتی ہے اور پاکستان فارورڈ جاتا ہے تو پاکستان کا فائدہ ہے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوگی کیونکہ ان کے دعائین میں یہ نہیں ہے تو یہ ایک مطلب چھوٹی باتیں ہیں جو ذہن میں آتی ہیں لیکن مستقل طور پر آپ دیکھیں اس بات کو کہ بہت اہم مسئلہ ہے ظاہر ہے کہ پاکستان کی کمیٹمنٹ پوری کشمیریوں کے ساتھ ہے پاکستان تو پیچھے اٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے اور جو پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے یہ بات اب نئی نہیں ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں جتنا خون وہا ہے یا جتنا کشمیریوں نے مصیبتے اور مظالم سہے ہیں اس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ملتی اس حوالے سے ہم دیکھیں تو اب جس طرح آپ نے دیکھا کہ یو اینو میں یہ بات گئی اس میں ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ ہماری حکومت جو اس وقت ہے پاکستان کی حکومت اس نے صرف ایک سال ہوا ہے ایک سال میں انہوں نے اور ہزاروں معاملے تھے ان کے اور ان معاملت کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی انہوں نے پیشرفت کرنی تھی ظاہر ہے انہوں نے اتنی پیشرفت تو نہیں کی ہوگی جتنی وہ کر سکتے تھے برحال بیک ہے تو اتنا ہی بہت ہے کہ انہوں نے ایک پرمننٹ وزیر خارجہ بنا دیا پچھلی حکومت تو یہ بھی نہیں کر سکی تھی اگر ان تناظر میں آپ دیکھیں پچھلی حکومت کے دس سال کی حکومتوں کی بات دیکھیں تو وہ تو بالکل صحیح ہوئے تھے یہاں ان کی کوئی کمیٹمنٹ تھی انڈیا کے ساتھ کہ آپ اس مسئلے کو نہ چھیڑیں تو یہاں اگر نئی بھی کمیٹمنٹ تھی تو پھر بھی انہوں نے نہیں چھیڑا اور ایسے آرام سے رکھا ہوا تھا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے حالانکہ ایسے مسائل پہ تو آپ کانٹینیوزلی کام کریں آپ کی وزارت خارجہ آپ کے جو میک میں ہیں وہ پرپر کام کرتے رہے کانٹینیوزلی پھر یہ معاملات حل ہوتے ہیں تو ابھی ایک سال میں تو ان کے بس میں ہی کچھ نہیں تھا اور یہ بھی جو کچھ ہوا ہے سلامتی کانسل تک بات پہنچی گیا ہے ٹھیک ہے پاکستان نے کیا لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لئے کچھ اقدامات اچھے ہو گئے ورنہ اتنی جلدی سے اگر ہم سلامتی کانسل کو لکھتے تو پچھلے مثالیں آپ کے سامنے ہیں سلامتی کانسل تو ایکٹیو نہیں ہوتی اتنی جلدی یہ تو بہتر گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے اجلاس بلا لیا اور اس میں بھی لکی لی ہماری طرف سے تو چائنہ ہی ہے نا پہلے بھی چائنہ ہمارے ساتھ تھا اب بھی چائنہ ہمارے ساتھ ہے لیکن دو تین اور جو گروپ ہیں یا غیر مستقل میمبر جو ہیں ان کی طرف سے بھی ہمارے حق میں بات کی گئی وہ صرف اس لیے کہ کشمیر کا مسئلہ بہت اہم ہے اور وہاں جو خون باہرہ ہے اور جو اس کے مستقبل میں اس کے نتائج نکل سکتے ہیں اس سے لوگوں نے شاید اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا تو اس لیے تو مطلب مین بات یہ ہے کہ حکومتوں کی طرف سے اگر کچھ کرنا ہوتا نا تو ہماری پرانی حکومتیں بہتر سال میں جتنی آئی ہیں وہ کچھ کر چکی ہوتی عمران خان نے ایک بڑی سیری سی بات کی ہے کہ دیکھیں یہ اتنا ہارٹ ایشو ہے کہ اس پہ ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے تو ایسا تو کوئی بھی ملک نہیں ہے کہ ہم تمام مظالم سہتے رہیں اور یہ جو ہم نے کھلونے بنایا ہوئے ہیں ایٹم وم وغیرہ ہم ان کو رکھ دیں گے اب انڈیا نے بھی اسی جواب میں کچھ بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مطلب ہم بھی یوز کریں حالانکہ نہ دونوں ملک یوز کریں گے نہ ہی ان کو کرنا چاہیے اتنا مطلب یہ اہم نہیں ہے ہاں مسئلہ بہت اہم ہے اور یہ یو اینو اور سلامتی کانسل جو اتنے ادارے ہیں یہ کس لیے ہیں یہ اگر اس چھوٹے سے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے دو ملکوں کے درمیان ہی ہے نا یا تین ملکوں کے درمیان سمجھ لیں اگر یہ اس کو حل نہیں کر سکتے تو پھر یو اینو کا فیدہ کیا ہے اب اربعہ روپیہ اس پہ خرچ کرتے ہیں اربعہ ڈالرز خرچ کرتے ہیں لیکن جو سلامتی کانسل کا جلاس ہوا اس میں پھر ایک بار وہی چیز دورائے گئی ہے کہ جی شیولہ معاہدہ جو ہے اس کے مطابق یہ ساری باتیں تیارنی چاہیے اور جو اقوام موتیدہ میں جو قرار دادے بات کر رہی ہیں ان کے مطابق یہی بات تو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں لیکن اس سے کوئی نئی چیز آگے سامنے نہیں آئی کہ اگر اوپن سیشن بھی ہوتا ہے اوپن سیشن کر کے بھی یہی باتیں کر رہی ہیں لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ اس وقت چاہیے تو یہ تھا کہ عالمی جو طاقتیں ہیں وہ انڈیا پہ دباؤ ڈالتے ہیں اگر سالسی کا کردار ٹرمپ صاحب ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ دباؤ ڈالیں انڈیا کے اوپر کیونکہ ہماری طرف سے تو کچھ ہو ہی نہیں جا یہ سب کچھ انڈیا اگر کر رہا ہے تو یہ تو دباؤ ڈالنے کا وقت ہے نہ کہ ان کو یاد دہانیا کرانے کا یہ یاد دہانیا تو آپ جا کے انڈیا امبیسٹری کے سامنے آپ لوگوں نے جا کے احتجاج کیا وہاں جا کے بھی آپ نے یاد دہائشتیں پیش کر دی یہ ہر سال ہوتا ہے کہ جب بھی کشمیر جاتا ہے تو ہم جا کے ان کو یاد دہائشت ان کو جا کے دیتے ہیں جا کے ہمارے فارن آفیس میں ان کے جو آمبیسٹر ان کو بلایا جاتا ہے یہ یاد دہائشتیں دے دے کہ تو اتنے سال گزر گئے ہیں کشمیر کے جوان تو اسی طرح شہید ہو رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ جو مظالم ہے اب جو کرفیو نافذ ہے وہاں پہ آپ یقین کریں کہ وہاں لوگوں کے پاس دوائیاں تو درقنار کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تیرا دن ہو گئے آج بچوں کی اموات ہو رہی ہیں اور ایسا مطلب ہے کبھی ہمارے وزیر خارجہ خود فرما رہے تھے کہ ایک ہماری بہن میں جو چھے مائل چھے میل چل کے جانا پڑا اس کو ڈیلیوری کیس تھا اور چھے میل پیدل چل کے جانا پڑا اس کو یعنی یہ حالات ہیں حالات تو بہت خطرنات ہیں تو کیا فائدہ ہمیں اس بغلے میں جانے کا ہم نے نیشنل سکورٹری کانسل کا اجلاس ہو گیا یا اقوام مدیدہ کی قرارت نہ دے انہیں ہمیں یاد کرا دی وقت تو یہ ہے کہ کم از کم اس اجلاس کا یہ فائدہ تو ہونا چاہیے تھا کہ انڈیا کم از کم وہاں سے کرفیت تو خاتم کرتا ہیومن رائٹس کی تندیب میں جو ہم وہ کیا کر رہی ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے شکیل صاحب کہ ایسے حالات میں ہمیں اپنے دوستوں پر رلائے کرنا ہوتا ہے انڈیا ہمارا دوست ہے لیکن انڈیا کی پرابلم یہ ہے کہ یہ ہندوستان انڈیا کا دوست نہیں ہے لہٰذا چائنہ سوری چائنہ کا تو چائنہ انڈیا کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا کیونکہ ان کے کوئی اتنے اچھے مراسم نہیں ہے لیکن ہمارے جو دوسرے جو دوست ممالک ہیں سعودی عرب ہو گیا دبائی ہو گیا قطر ہو گیا مسکت یمن جتنے دوسرے ممالک ہیں ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ انڈیا کا بہت مڈا ٹریڈ ریلیشن ہے بلکل ہے اور ایک طویل عرصہ سے ہے یعنی کہ ہمیں وہ سنو لولی باب دیتے ہیں باقی ٹریڈ سارا انڈیا کے ساتھ وہ کرتے ہیں ان ممالک کی طرف سے کسی نے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا شہد صاحب بلکل یہ بات صحیح ہے آپ کی اسی کے تناظر میں آپ دیکھ لیں جیسے آپ نے بلکل مسئلہ حل کر دیا کہ وہ لوگ سارے اخلاقی طور پر ہمارے ساتھ ہوں گے بین کے مسلمان ہمارے ساتھ ہوں گے اوائی سی کے ممالک لیکن چونکہ وہ ٹریڈ انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں اور ان کا ٹریڈ زیادہ ہے ہم سے زیادہ ہے اس لیے ان سے اگر ان لوگوں نے بات کہہ کہ یہ مسئلہ حل کرنا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا یہ بہتر سال جو گزرے یہ اس لیے گزرے کہ ہمیں کوئی سپورٹ نہیں مل رہی اپنا اسلامی ممالک سے اور خاص طور پر جو پانچ ملک ہیں جن کے پاس ویٹو کی پاور ہے اس میں تو ایک چائنہ ہی ہمارے ساتھ ہے اور باقی ممالک جو ہیں ان کی بھی ٹریڈ چائنہ کے برابر انڈیا کے ساتھ ہے وہ ان کی بھی تو ٹریڈ ہے تو اگر ٹریڈ کو دیکھا جائے تو کوئی بھی ہمیں کسی طرف سے ہیلپ نہیں مل رہی یہ جو کچھ ہوا ہے مطلب ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی کوئی ایفرٹ نہیں ہے چلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ پاکستان کی کوئی ایفرٹ نہیں ہے لیکن لکی لیے اگر یہ ہو گیا معاملہ اسلامی کانسل میں پہنچ گیا اور بات اٹھی ہے ظاہر ہے کہ بات جو ہارٹ ایشو بن گیا بات سامنے آئی ہے کوئی نہ کوئی تو فیصلہ ہوگا اس پہ تو جہاں تک بات ہے کہ پاکستان اس معاملے کو چھوڑ دے گا یہ ایمپوسیبل ہے بات سامنے چھوڑ تو سکتے ہی نہیں ہیں آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں وہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں مسئلہ تو یہ نا ہے کہ ہمارے رشتے ان کے ساتھ ہیں ہمارے جو آزاد کشمیر میں جو لوگ بستے ہیں تو کسی کی بہن ادھر ہے کسی کا بھائی ادھر ہے کسی کی بیٹی ادھر ہے ہم لوگ کشمیر کو چھوڑ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں ہمارا ساتھ کون کون دے رہا ہے اس وقت تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم مشکل میں ہیں دیکھیں مسئلہ فلسطین کا پوری دنیا میں اجاگر کہا ہے آج بھی مطلبے کے ایک ایشو ہے جس کو پوری دنیا ریکنائز کرتی ہے لیکن کشمیر کے ایشو کو جس طرح سے ہائلائٹ ہونا چاہیے تھا پاکستان کی ہاتھ تک تو ٹھیک ہے لیکن پاکستان سے باہر کیا سعودیر میں جو بسنے والے مسلمان ہیں ان کے سینے میں دل نہیں ہے ان کو کشمیر کے مسلمانوں کی وہ بچیاں روتی ہوئی وہ ماں بینیں جن کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں پورے کے پورے قبرستان بڑے پڑے ہیں سعودیر والوں کو نظر نہیں آ رہے دوبائی والوں کو نظر نہیں آ رہے آپ یقین کریں کہ دوبائی میں یہ جب انڈیا کا منایا گیا پندرہ آگست کو اور دوبائی میں جس طریقے سے سیلیبریشن ہوئی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ لگ یوں رہا تھا کہ یہ کوئی منی انڈیا ہے ائرپورٹ کے اوپر وہ فلیک تقسیم کر رہے تھے وہ بیلونز تقسیم کر رہے تھے ان کے فلیک کے تو مقصد یہ ہے کہ اگر یہی ریلیشن ہے ہمارا مسلم دنیا کے ساتھ تو پھر میرے خیال میں ہمیں ایک بار پھر اپنی خارجہ پلیسی کے بارے میں سوچنا پڑے گا یقیناً سوچنا پڑے گا یہ تو بہت مایوسی کی بات ہے اور اس میں تو ہمیں کوئی ہوپ نہیں ہے یہ آج تک آپ پچھلا ہسٹری دیکھ لیں نا بہتر سال میں تو کسی اسلامی ممالک نے کوئی اتنا کردار نہیں آدھا اسلام علیکم مخارجہ ہم ستر بہتر سال سے دیکھ رہے ہیں آپ کے میمان کو بھی سلام پہلے جتنی ابھی ہمیں کشمیر کے بارے میں ہمیں نظر آ رہی ہے پوزیشن اس سے پہلے کبھی بھی ایسی نہیں تھی آپ نے اپنے درو میں کہا جی جو بول دیا یہ بہت بڑی کامیابی ہے پہلے کبھی ایسی نہیں ہوا آپ مایوس نہ کرے لوگوں کو الحمدللہ ہمارا بھلے کوئی سال نہ دے ایران بھی نہیں دے رہے اب انسان بھی نہیں دے رہے اب ہمارے آگے صرف ہم ہیں ہماری معاشی پوزیشن بھی 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 رہو ہے ہمیں پتہ ہے لیکن جب بندہ اپنے اس جذبے چھوٹا ہے ہمارے پاس جذبہ ہے ان کشمیروں کے ساتھ ہمارے بہن بھائی ہیں ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے اور ان کو اکھنڈ والت ہم نے نہیں بننا دینا یہ گوربہ چوب بنے گا جیسے رشیہ کا گوربہ چوب تھا نا تو ایسے موزی بھی بنے گا پر ایسے ہوتے رہے گا یہ ایمران خان کی اور آرمی کی بہت بڑی کامیابی ہے اور پہلی دفعہ ہوا ہے یہ تاریخ میں نہیں تو پہلے تو نام چینڈیا کے لیٹر جو گھروں میں آکے ان کی شادی اٹینڈ کرتے تھے آپ کو پتہ نہیں ہے ماضی کام آرے تھا نہیں آپ کامیابی آپ کس چیز کو کامیابی کہہ رہے ہیں یہ ڈونالڈ ٹرمپ نے جو سالسی کا بولا اس بات نہیں لیکن انہوں نے خات نہیں لکھا انہوں نے ٹیلیفن لکھا ٹھیک ہے آپ ان کے مقروض ہیں اتنے ہیں اس کے باوجود بھی میرے خیال میں آپ ان کے جو ہے اوضلہ ضائع نہیں کر رہے بلکہ آپ ان کو بایوس کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ وہ بالکل صحیح جا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ہم نے باپر بھی آخری آپشن جو ہے وہی ہے جو ہزوائن وال ہے تیار امنی کر کے رکھا ہوا انشاءاللہ ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ باتیں ہم جو ہیں جی بالکل آپ کا اپنا پوائنٹ آفیو ہے لیکن میرے خیال میں ہم جنگ کی بات میرے خیال میں کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ چاہے پاکستان کی طرف سے کر رہے ہیں یا انڈیا کی طرف سے کر رہے ہیں میں اس کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں کیونکہ ہم دونوں ممالک کی افورڈ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے ایٹم بم ہونا اور چیز ہے ایٹم بم کا استعمال کرنا ہم نے صرف سن رکھا ہے دنیا بھی نہیں افورڈ کرتی اب تو نام بھی نہیں کوئی لے لے سکتا ہے اگر آپ نے کسی نے ایٹم بم کا پوچھنا ہو تو جاکے جاپان والوں سے پوچھے جاکے ایٹم بم کی باتیں ہمیں کرنی چاہیے اور نہ ہی ہم جنگ افورڈ کر سکتے ہیں بھائی ہمارے ملک میں جہاں آپ نے خود اکانومی کی بات کی غربت کا عالم آپ سب جانتے ہیں کہ غریب کے بچے کے پاس نہ دوائی ہے نہ پینے کا دودھ ہے یہی حال انڈیا میں بلکہ اس سے بھی بست ہے اور جب دونوں ممالک کی عوام کا یہ حال ہو تو وہاں پہ جنگ کی باتیں نہیں محبت کی باتیں ہونی چاہیے میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اسلامتی کاؤنسل کے اجلاس نے جو فیصلہ کیا ہے اوپن سیشن کا بہت اچھا فیصلہ ہے انہوں نے قرار دادے ہمیں یاد کرائیں اقوام متحدہ کی یہ بھی بہت اچھی بات ہے لیکن اس وقت ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کشمیریوں کو فوری طور پر ریسکیو کیسے کرنا ہے دیکھنا جو کچھ ہوا جو قانون میں انہوں نے جو ختم کی تری سیونٹی یا تھرٹی فائیو وہ ایک الگ کہانی ہے وہ اس کے اوپر تو اب ذہر ہے کہ قانون تازید وہ دوبارہ کرتے ہیں نہیں کرتے یہ ایک یہ ایک لانگ ٹرم ان کی پالیسی ہے لیکن فیل وقت ہمیں جو چاہیے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے جو کرفیو لگا رکھا ہے جو فورسز وہاں پہ مظالم ڈھا رہی ہیں فیل وقت تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ریشیہ سے بات کریں ہم برطانیہ سے کریں ہم امریکہ سے کریں آہ یونائٹی نیشن میں جتنی دوسری اقوام ہیں ان کے سربران سے ہم بات کریں کہ فیل وقت ہمیں سب سے پہلے کشمیریوں کو ریسکیو کرنا ہے یہ ضروری ہے اب جاسین ملک بچارہ جو آپ دیکھ لیں اس کی حالت جو ہے جوان آدمی ہے اور اس بچارے کی حالت جو ہے ہسپٹل میں اس حالت میں جیل میں ہونا جیل میں تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں باقی باتیں جو ہے جذباتی باتیں اپنی جگہ پہ ہم جذباتی کرتے ہیں تو دوسری طرف سے بھی جذباتی باتیں ہوتی ہیں وہ صرف جذبات ہیں وہ ہمارے وزیر خارجہ بات کرتے ہیں آج ان کے وزیر خارجہ نے اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ دے دی تو یہ کوئی ایسی باتیں ہیں جو صرف میرے حال میں ناروں تک محدود ہیں ان کو جذبات میں ہم اگر جذبات جذبات کیلیں گے تو کشمیری بیچارے پیستے رہے ہیں وہ پیستے رہے ہیں نہیں شاہ صاحب اگر غور سے آپ دیکھیں نا کہ اس وقت جو حالات جہاں پہنچ چکے ہیں ہم نے کچھ گین کیا ہے پہلے کی نسبت دیکھیں پچھلے حکومتوں پہ ہم اب کیا الزام دیں ان کا جو کچھ انہوں نے کیا اگر یہ مطلب پچھلے دور میں وزیر خارجہ ہوتا اور یہ ہارٹ ایشو ہوتا اس پہ کام چلتا رہتا تو اب تک شاید بات مختلف ہوتی لیکن کچھ نہیں ہم کرسے وہ تو دوستی میں لگے ہوئے تھے ملنا جلنا ایک دوسری طرف آنا اب سمجھ نہیں آتی کہ اس دوستی کے انڈ پہ ان کا کیا پروہ ہم بادی کو تو قریدتے رہیں گے تو شکیل بھائی ہمیں میں تو جو بات کر رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کشمیریوں کو کیا چاہیے ان کو ریسکیو کرنا ضروری ہے جو اس وقت ان کو ان کی ضرورت ہے ہمیں وہ پوری کرنی ہے بادی کو ہم چھوڑ لیں کہ بادی میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہماری حکومتوں نے کیا کیا یا جو وجودہ حکومت ہے وہ کیا کرنے جاری ہے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ کرفیو ہٹانا ہے وہاں سے اس وقت میں ساتھ قولر ہیں جیسے سلام علیکم علیکم السلام جناب بہاردہ آپ جی سر اگر آپ کے آجے پیچھے کوئی معافیہ نہیں تو آپ مجھ سے میرا نام بھوٹ سکتے ہیں آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں جب بھی آپ کال کرتے ہیں تو اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے نام جو بھی آپ کا ہے شاید آپ بسلتن نہیں بتاتے تو اس لیے میں نے کبھی آپ سے پوچھا نہیں بارا جی اپنا نام محمد افضال ہے جی افضال صاحب بات یہ ہے جی میرے لیے دنیا کی جو اقوام میں متعدہ ہے جو بھی فیصلے انہوں نے کشمیر کے بارے میں کیے ہیں وہ ہمیں عزیز ہیں ملکو ٹھیک بٹی شمیلہ بغیرہ کے فاصلے تو ایسے ہی ہے کہ کل بوشن کے ساتھ یعنی کسی ایجنڈ کے ساتھ بیٹھ کا گروہ سیدھے فیصلے کہہ جائے بٹو بھی ایک ایجنڈی تھا اللہ دے لیے ٹھیک ہے اپنا بندے کا اپنا ویو ہے اور ہونا بھی چاہیے ہماری خوش قسمتی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ ان معاملات پر سوچا جائے تو پھر یہ ایک رائے قائم ہوتی ہے لیکن اس وقت جو حقائق ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ پچھلی باتوں کو آپ چھوڑ دیں نئی باتیں ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہماری حکومت چکنی ہے ٹھیک ہے وہ اس کے پاس کوئی ایسا مطلب اللہ دین کا چراغ نہیں ہے کہ وہ ایک دم جا کے کچھ کر لے لیکن وہ پوری کوشش کر رہے ہیں جیسے آج ہی ایک بڑا اہم اجلاس ہوا اس کے نتائج آ جائیں گے شام تک سارے انہوں نے جو فیصلہ کیا اس میں مین مقصد تو یہی ہے کہ ان کو ریسکیو کیسے کیا جائے تو ظاہر ہے اس میں قوام متحدہ کی مدد لینی پڑے گی یا ان ممالک کی مدد لینی پڑے گی لیکن اس وقت تک اگر آپ دیکھیں نا حقیقت حال کہ کوئی جیسے پورے وہ پانچ ممالک میں سے چائنہ کھل کے ہمارے سامنے ہے اور باقی ممالک کا کسی کا نہیں پتا اب جو بحث شروع ہوگی اوپن سیشن میں تو آپ کو وہاں نظر آ جائے گا یا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہماری حمایت کریں کھل کے وہ صرف اس لیے کہ یہ پندرہ اگست کو جو مسلمانوں نے سالیڈاریٹی جو شو کی ہے اس کا اثر لوگوں پر پڑے گا جب لوگوں نے دیکھا کہ لندن میں اور دوسرے دنیا کے ممالک میں جس طرح ترکی کے دو فلیک نظر آیا باقی کچھ بھی نہیں باقی کوئی اسلامی ملک نے آپ کی کوئی سپورٹ نہیں کی آپ نے جو بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں مطلب ایک سالیڈاریٹی آپ نے جمبات کی امام نے ترکی جو ہے نا کم از کم وہ آپ کے ساتھ ہمیں نظر آیا کہ کچھ نہ کچھ باقی ظاہر ہے ممالک جو ہے افغانستان ان کے ساتھ ویسے ہم الجی ہوئے ہیں جی جی کہ ان کے ساتھ ہمارا انڈیا کا ہم سے کہیں زیادہ تعلق ہے ایران کے ساتھ انڈیا کا ٹریڈ ہے بطلب ایک بہت اچھی ہے یہ یہ خارجہ پالیسی ہماری رہی ہے نا اب ویسے تو ہم تہہ کر چکے کہ ہم نے پچھلی حکومتوں کی بات نہیں کرنی لیکن دیکھیں یہ ساری بات پھر گھوم کے وہی آ جاتی ہے اگر پچھلے دس پندرہ سال میں یہ ہارٹ ایشیو رہتا ہمارے وزیر خارجہ ہوتے اور وہ دنیا سے تعلقات بناتے اور ہر یہ ہے پرابلم یہ ہے نا شکیل بھائی بات یہ ہے کہ خارجہ پالیسی آپ کی آزاد کیسے ہو سکتی ہے ابھی ایک بھائی نے کہا کہ ہم امریکہ کے مقروض ہیں جو ایک مقروض شخص ہے وہ غلام ہوتا ہے اور غلامی کی کوئی خارجہ پالیسی یا آزاد خارجہ پالیسی تو ایک الگ بات ہے اب مجھے بتائیے کہ زرداری صاحب اپنی دورے حکومت میں ایران کے ساتھ گیس پائے بلان کا منصوبہ سائن کرتے ہیں اور وہ اتنا اچھا تھا کہ اگر وہ ہو جاتا تو آج شاید ہمیں نہ بجلی مہنگی کرنی پڑتی نہ گیس مہنگی کرنی پڑتی لیکن جب میاں صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کو توٹل رول بیک کرنے جاتا ہے اس لیے کہ امریکہ بہادر ہم سے نراز نہ ہو جائے یا سعودیہ بہادر ہم سے نراز نہ ہو جائے تو جب آپ وہ پنجابی تو ہم جن کا کھا رہے ہیں ہم ان کا کھا رہے ہیں ہماری خارجہ پالیسی کیسے آزاد ہو سکتی ہے ہم تو خود دوسروں کے شکنجے میں جھک رہے ہوئے ہیں کہیں ورلڈ بینک کے شکنجے میں کہیں آئی ایم ایف کے شکنجے میں تو جب تک آپ ایکنومکلی آپ آزاد نہیں ہے خارجہ پالیسی داخلہ پالیسی تو آپ کی اکانومی کیوں پر ڈیبینٹ کرتی ہے نہیں شاید میں تھوڑا سا مطلب میں نے جو کی ہے نا یقیناً خارجہ پالیسی تو ہماری آزاد ہو نہیں سکتی ایکنومکلی ہم کمزور ہیں ظاہر ہے کہ امریکہ کی باتیں ماننی پڑتی ہیں یا دوسرے ہمارے لیکن آپ یہ دیکھیں یہ چھوٹے 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 فیصلے جو ہم نے کیے مسئلتوں کے تحت ان میں ہمارا نقصان تھا جیسے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر لو اب انڈیا کیسا ٹریپ چلاتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ اپنا مسئلہ بعد میں حل کریں گے آپ ٹریڈ کر لیں یہ کھول دیں راداریاں کھول دیں اور سامان آ رہا ہے جا رہا ہے اس میں بھی جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہمارا نمک ہی جو ہے وہ مطلب کتنی سستہ قیمت پر ان کو ملتا تھا اور وہ آگے اس کو پروسس کر کے پوری دنیا میں کتنا پیسہ کمارے تھے اس قسم کی باتیں تو ہمیں اپنا مرکز اپنے خیالات کا اس پر رکھنا چاہیے تھا کشمیر پہ ہمیں ٹریڈ وغیرہ یہ باتیں جو انڈیا کے ساتھ ہماری بن ہی نہیں سکتی تھی اب بھی تو بند کیا نا اب جو ہارٹ ایشو ہوا بنا انہوں نے تہارا ٹریڈ بند ہو گیا راداریاں بند کر دی تو یہ پہلے بھی شروع کرنے کا صرف انڈیا کا ٹریپ تھا اور ہم اس ٹریپ میں آ گئے اس نے اصل مسئلہ جو اس کو دبائے رکھا ہماری کسی حکومت نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اصل مسئلہ دبا دیا اور ٹریڈ کر لو اور بات کی باتیں کر لو چھوٹی موٹی اور اس میں جو باقی ایشو بھی ہیں جن میں ہمارا فیدہ ہے کارگل کا ہو گیا یا دوسرے سیاچین کا ہو گیا وہ بھی تھنڈے پڑے ہوئے ہیں ان پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی مطلب ہمیں اگر ٹریڈ ہی کرنا تھا تو ٹریڈ کی آرڈ میں ان سے کچھ نہ کچھ تو منظور کروا سکتے تھے کیونکہ ان کا لالش سا ٹریڈ کرنا اور یہ صاف انکار کر دیتے کہتے نہیں پہلے اب سیاچین کا مسئلہ حل کرے کارگل کا کرے پھر ہم کریں گے تو انہوں نے کبھی بھی کوئی بات نہیں کی صرف چھوٹے چھوٹے مسئلے اپنا ٹریڈ کر کے خوش ہوتے رہے کہ ہم نے کر لیا پتہ نہیں ان کا ٹارگٹ کیا تھا کہ تو اور سو سال گزر جائیں گے ایسی نہیں یہ کہ کہیں آپ کی یہ جو مطلب ہے جو مجھے خدشہ لگتا ہے کہ یہ جو سی پیک ہم نے مرسوبہ شروع کیا چائنہ کے ساتھ یہ کہیں سی پیک کی سزا جو ہے وہ کشمیریوں کو تو نہیں دی جاری نہیں کشمیریوں کو کیسے دی جاری کشمیر سی پیک کے بعد تو نہیں کشمیر کا مسئلہ شروع ہوا کشمیر کا مسئلہ تو اس سے پہلے پہلے سے ہے یہ بلکہ سی پیک کا جو ایک سلطنہ بنا اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ دنیا اس طرف دیکھنے لگی ہے اور اس دنیا کے اس طرف دیکھنے سے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا یقین انہوں کو حل کرنا پڑے گا کیونکہ سی پیک جو بنا نا اگر پاکستان تو کمزور ہے اس معاملے میں لیکن چائنہ تو کمزور نہیں ہے چائنہ گیو اپ تو نہیں کرے گا اس نے تو اتنی انویسمنٹ کی ہے تو اب دنیا اگر اس کو بند کروانا چاہتی ہے تو اس کی خان خیالی ہے اگر کچھ ملکوں کا یہ انٹریسٹ ہے اور جس طرح انڈیا نے اب لداخ پہ بھی مطلب پیشرفت کی ہے تو یہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان تو ویسے ہی give up نہیں کرے گا اور چائنہ بھی نہیں کرے گا پھر جس طرح آپ نے سی پیک کا کہا کہ سی پیک ہے ضرور کھٹکتا ہے کافی ملکوں کو کھٹکتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ اس پہ کچھ کر سکیں دیکھیں ہمارے معاملات ہیں آپ کو بتا ہے کہ سی پیک کے جو انویسمنٹ آئی ہے اس سے ہمارے ملک کو بڑا فائدہ ہوا ملک آگے چل پڑا ورنہ ہم تو اکنومکلی بہت نیچے چلے گئے تھے تو اس سے اور آگے مستقبل میں بھی اس کا فائدہ ہوگا تو وہ اگر جو لوگ کرتے ہیں تو ان کا فائدہ ان کو کوئی نہیں ہوگا ایٹ دی انڈ ان کو نقصان ہی ہوگا لیکن یہ ہے کہ چائنہ اس میں مین رول ہے کیونکہ وہی ایریا ہے نا جہاں یہ اپنا لداخ وغی سے اپنا گلگت بلتستان سے نکلتا ہے تو اسی پہ ایریا کو ان کا کوشش یہ ہے کہ اس کو بھی کشمیر کا حصہ کہا جائے لیکن چھوٹے گروپ جو اپنی باتیں کرتے ہیں جب کشمیر کی تو ان چیزوں نے زیادہ نقصان پہنچایا کیسے کوئی کہتے ہیں جی سارا کشمیر آزاد ہونا چاہیے پاکستان کا انڈیا کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ بھی ایک مطلب خیال ہے ایک سوچ ہے لیکن اس طرح ہو نہیں سکتا تو ان باتوں سے میں کہتا ہوں کہ اب یہ جو ہلجل ہوئی ہے نا اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اب یہ مسئلہ حل ہونے کی طرف چل رہا ہے اور اب پاکستان تو آپ کو پتہ یہ جو حالات نظر ہیں پاکستان گیب اپ کرنے والا ہے ہی نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کے حالات اس وقت اس طرح کے ہیں کہ پاکستان فل فلیج جوڑ دی سکتا ہے شریف صاحب مسئلہ تو ظاہر ہے کہ آپ نے کہا کہ حل ہونے والا ہے یا حل ہونے جا رہا ہے تو حل ہونے کا تو ایک ہی طریقہ ہے ٹیبل ٹاک ٹیبل ٹاک پہ انڈیا آنے کو تیار نہیں ہے جنگ ہم نہیں چاہتے نہ ہی جنگ وہ چاہتے نہ ہم دونوں ملک کریں گے تو کس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ انڈیا کے حالات اس وقت اتنے خراب ہیں آپ ذرا غور سے دیکھیں اندر بھی اس کے دیکھیں مجھے تو یہاں تک لگ رہا ہے اگر شاید میری بات کسی کو مزاق لگے کہ انڈیا چھوڑ کے بھاگ جائے گا آپ یقین مانیں اس کے حالات اچھے نہیں ہیں پہلی میں نے جو مثال دی کہ نوے لاکھ یا اسی لاکھ لوگوں کے لیے آٹھ نو لاکھ کی فوج ڈپلائی کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے بے شک وہ انڈیا ہے اس کی اکانومی ہم سے بہتر ہے لیکن کوئی بھی اکانومی یہ سر یہ جو جو کچھ شروع نے کیا ہے یہ جو آرٹیکل تری سیونٹی اور تریٹی فائیو خاتبہ کیا ہے اب تو ان کے لیے یہ آسانی پیدا ہوگی ہے کہ اب وہ ہندو آبادکاروں کو وہ بہ آسانی کشمیر میں بھلا سکتے ہیں وہاں ان کو زمینیں دی جا سکتی ہیں سرکاری زمینیں بہت ہیں وہاں پہ ان کو زمینیں آلٹ کر کے ان لوگوں کو بسایا جا سکتا ہے تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو کشمیر کی پاور شیئرنگ ہو جائے جس طرح سے پہلے کبھی آپ کے عبداللہ اور اس کے بعد ابھی جو سی کئی تجاویز آئی ہیں مفتی اور جو مطلب کشمیریوں کے پاس ہی قیادت رہی ہے چاہے وہ پاکستان ان کو لائک یا ڈس لائک جو بھی کرتا تھا جو پرو انڈین تھے لیکن جب پاور شیئرنگ جب ہو جاتی ہے تو پھر ان کشمیریوں کے لیے جو جہاد کر رہے ہیں جو جگہ جوت کر رہے ہیں ان کے لیے مسئلہ ان کے لیے تو بالکل نقصان دے بات ہے ایسی اگر بات ہوئی تو وہ نقصان دے ہے لیکن یہ جو تجاویز ہیں نا مختلف قسم کی یہ تو پہلے بھی آتی رہی ہیں مشرف نے جب بات کی تو اس وقت بھی یہ تجاویز تھی اس قسم کی یا شملہ معاہدے میں بھی یہ باتیں ہوئی ہیں لیکن ایسی کوئی اس کا درمیانی کوئی راستہ ہے نہیں اس کے لیے ایک ہی ہے کہ یا تو اللہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پاکستان اتنا کمزور ہو جائے کہ پاکستان گب اپ کر دے چھوڑ کے بھاگ جائے تو پھر انڈیا کی کامیابی ہے لیکن اس وقت یہ حالات انڈیا کی ہیں انڈیا اس طرح اس کی باقی جو تحریکیں ہیں نا آپ دیکھیں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ اپنے قانون میں کیوں یہ چیزیں نکالی 73 اور 35 وہ ان کے ہوتے ہوئے بھی انڈیا کوئی موو نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان کے آئین کا حصہ تھا اس کے لیے کچھ موو کرنا بڑا مشکل تھا اور اگر وہ کوئی موو کرتا ہے کوئی مطلب کوئی بڑی موو کرتا ہے تو باقی جو تحریکیں ہیں وہ ساری ان کے لیے ایک مثال بن جاتی ہے اس لیے یہ جو انڈیا نے کیا ہے مجھے تو نظر آ رہا ہے اس میں کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ انڈیا اس کو گیو اپ کرے گا انڈیا میں اب ہمت نہیں ہے کہ وہ بہتر سال سے آگے بھی اس کو لے کے چلتا رہے اس لیے اس نے اپنے آئین میں سے یہ نکال دیا اور جس طرح آپ کہتے ہیں کہ وہ زمینیں لے لیں گے وہاں لوگ آئیں گے یا اپنے لوگوں کو آباد کر لیں گے یہ بہت مشکل ہے آپ دیکھیں جو لوگ آئیں گے وہ لوگ پاگل تو نہیں ہیں انڈیا کے اندر بھی اس وقت سے یہ سچویشن ہے وہ کشمیر کو دیکھ رہے ہیں کشمیر کی سچویشن کو دیکھ رہے ہیں ایسے کون سے پاگل ہوں کے جو آئیں گے فلسطین میں جو ہو رہا ہے نا جس کی مثال آپ بھی دیتے ہیں لوگ دیتے ہیں وہاں پہ پیسہ چل رہا ہے وہ جن لوگوں کو زمینیں خرید کے دے رہے ہیں یا پیسہ گورنمنٹ دے رہی ہے اور لوگ آتے ہیں لوگ بھی وہ ہیں جیسے ہمارے غریب لوگ ہیں بلوچستان میں ہیں اور دوسرے سوبوں میں ہیں ان کو اگر آپ کہیں کہ آئیں ہم آپ کو کراچی میں زمین دیتے ہیں ہم آپ کو کشمیر میں زمین دیتے ہیں تو ہر کوئی جانے کے لیے تیار ہو جائے گا ایسے لوگ ہوتے ہیں کافی لیکن انڈیا کے پاس ایسی کوئی سکیم نہیں ہے یہ ایک ویسے خیال ہم مطلب انٹرلیکچن لوگ جو اپنے طور پر کہتے ہیں کہ انڈیا یہ کرے گا لیکن انڈیا اب یہ نہیں کرے گا انڈیا تنگ آیا ہوا ہے اور یہ وہ چاہتا یہ ہے کہ اسے گیوپ نہ کرنا پڑے ایسا کوئی طریقہ آ جائے یو اینو میں یا اس طرح کوئی مجتمعی طور پر ایسی بات ہو جائے کہ وہ عزت کے ساتھ کشمیر کو چھوڑ دے لیکن سر اگر وہ تنگ آیا ہو گا ہے تو یہ جو قانون سازی ان نے کی ہے تو وہ کشمیریوں کی خود مختالی پر بھی تو قانون سازی کر سکتے ہیں نہیں وہ تو ہار ماننے کے برابر ہے نا دیکھیں شاہد صاحب ہار ماننا ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کشمیر پریٹ بڑا کے ہار اس لیے نہیں ماننا کہ دور سے ناغا لینڈ سے لے کے خالستان تک سب تحریکیں چل رہی ہیں اگر وہ کشمیر میں ہار مان لے گا تو خالستان والے کہیں گے جناب ہمارا کیا کا سور ہے پھر کیسی آپ کہتے ہیں کہ جب اگر وہ خالستان مطلب خالستان والے نے کہہ دیا کہ یہ ٹو تھو تھو ٹوئنٹی ٹو تک جو ہے خالستان رفرینڈم کا کہاں انہوں نے کرے رفرینڈم تھی کیا بارال ناغلینڈ والے جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں مسئلہ تو یہ ہے کہ جب انڈیا ہار ماننے کو تیار نہیں ہے دیکھیں نا کہ اگر وہ ہار مانتا یا مطلب ہے کہ اگر وہ ریلیو دینا چاہتا تو اس کو وہاں میں کرفی لگانے کی ضرورت نہیں تھی اس کو جو پوری کشمیری جو حریت کافرس کی قیادت ہے ان کو جیلوں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی تو یہ تو جس طرح سے وہ مظالم ڈھار ہے اس سے تو لگتا یہ ہے کہ انڈیا اپنی ڈٹائی پہ قائم ہے اور وہ ایک انچ بھی پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں ہے بالکل وہ زد والی بات تو ہے نا اور خاص طور پر جو حکمران اس وقت ہیں وہ تو زیادہ ہی کچھ اس کی ضد ہوتی ہے اور چونکہ مسلمانوں کا زیادہ مخالف ہے اس کا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ہندووں کے حق میں جو حرکتیں کی ہیں وہ باتیں صحیح ہیں لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ اپنا اجتماعی تناظر میں آپ دیکھیں کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے اس کو سنبھالنا لیکن جیسے باقی بھی تحریکیں اٹھ رہی ہیں تو کہاں تک سنبھالے گا اتنی مضبوط اس کی معیشت نہیں ہے کہ وہ ان تحریکوں کا مقابلہ بھی کرتا رہے یہ تو صرف کشمیر ہے کشمیریوں کی وجہ سے یہ تحریک بہتر سال تک چلتی رہی ہے اگر یہ کشمیری اس میں اگری نہ ہوتے یا کشمیر کے اندر یہ ہوتا کہ آدھے کشمیری اس طرف ہوتے آدھے اس طرف ہوتے تو پھر بھی سیچویشن ڈیفرنٹ ہوتی یہ تو وہاں تو تقریباً ایک آدمی بھی کشمیر کا مخالف نہیں ہے آپ تو وہ لوگ جو 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 پرو انڈیا جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی اب فل کے سامنے آگیا ہیں کہ وہ ان کو بھی تیزر آگیا ہے کہ وہ اتنی اتنا عرصہ انہوں نے اپنی وفاد داریاں جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ رکھ گیا لیکن اس کے بعد اب ان کو جو کشمیر کے سامن نے آیا ان کو بھی سمجھ آگیا ہے کہ اگر وہ حرید کانفرنس کے ساتھ ہوتے تو شاید یہ حالات آئے مطلب کہ یہ کہیں نہ کہیں ڈیویین جو ہے یہ ایک فارمولہ ہے جو مظاہرک انگریز کا بڑا کامیہ فارمولہ ہے کہ ڈیوائیڈ انڈ رول اور وہ ڈیوائیڈ انڈ رول کے تحت وہ اب تک کشمیر کے اوپر حکومت کرتے رہے لیکن اب اگر مظاہرک کے کرفیو آج نہیں کل ان کو اٹھانے ہی پڑے گا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حرید کانفرنس اور پرو انڈیا کشمیری لیڈرشپ جو ہے اگر وہ ایک پیج پہ آ جائیں تو یہ ایک نیا سٹینڈ ہوگا انڈیا کے سامنے نہیں دیفنیٹ ہے تو ایسا ہے نا آلریڈی ان کا مین مقصد تو انہوں نے کہہ دیا کہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ کشمیر کو آزاد کروانا یہ تو کہہ دیا انہوں نے جو انڈیا پارٹ تھا وہ لوگ بھی مل گئے لیکن ابھی انڈیا کے پاس جو ہے نا اس معاملے میں اب دیکھیں وہاں باقی گورنر راج ہے ٹھیک ہے ان کی پارلیمنٹ کام نہیں کر رہی وہ کس قسم کی جمہوریت ہے اب اس طرح گورنر راج لگا کے کب تک آپ دیکھیں انڈیا چل سکتا ہے نہیں چل سکتا اسے مطلب یا تو ان کو ان کی پارلیمنٹ بنانی پڑے گی ان کو آزادی دینی پڑے گی یا انتخابات کروانے پڑیں گے وہ انتخابات کرواتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا پوری گورنمنٹ انڈیپینڈنٹ بنتی ہے اگر گورنمنٹ انڈیپینڈنٹ بن گئی وہ تو خود ان کی پارلیمنٹ انانوس کر دے گی آزادی تو وہ اس لیے انڈیا جو ہے ایک قسم کا فس گیا ہوا ہے اس نے یہ جو آئینی ترامیم کی ہیں یا جو آئین میں ترامیم واپس لی ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک موو ہے اس کی مستقبل کو دیکھتے ہوئے اور اس سارے تناظر میں آپ دیکھیں نا کہ اس نے آپ کہتے ہیں کہ آئینی ترامیم اس نے واپس لی اب وہ یہ چاہے گا کہ وہ لوگوں کو لا کے آباد کرے گا یہ چھوٹا سا معاملہ ہے بہت چھوٹی سی بات ہے انڈیا اتنا بڑا ملک نہیں ہے کہ اتنے اس کے پاس وسائل ہیں کہ وہ وہاں سے وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو لے آئے کیا دو چار ہزار لوگوں کو لاکھیں فرق پڑے گا نہیں پڑ سکتا لاکھوں لوگوں کو بھی اگر لائے تو پھر بھی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ نوے لاکھ تو موجود ہے نا اپنی جگہ پہ یہ تو نہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے تو اتنے اوپر اگر وہ دو چار چھے لاکھ بھی لے آئے جو کہ وہ نہیں لا سکتا پھر بھی کوئی چینجز نہیں آئے گی اس لئے یہ خیال جو ہے یہ بڑا کمزور ہے مجھے یہی نظر آتا ہے کہ جو ترامیم کی ہیں وہ ترامیم مستقبل میں جب یہ یو انو اور سارے موالک مل کے کوئی فیصلہ کریں گے تو انڈیا کے لیے آسانی ہوگی کہ چونکہ ہمارے آئین کا یہ حصہ ہی نہیں ہے تو ہم اس پہ کوئی نئی موو کوئی نیا فیصلہ کر سکتے ہیں جو کہ مجھے نظر آتا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے باقی یہ ہے کہ ہماری حکومت کو اس وقت جو ہے نا مزید سرگرم ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت جو فوری مسائل ہیں وہ جیسے آپ نے حکم کیا کہ ان کو ان کو ریسکیو کرنا ضروری ہے وہاں تک امداد پہنچنی ضروری ہے تو اس کے لیے جیسے آج اجلاس ہوا ہے میرا تو خیال ہے کہ یہ موو ہوئی ہوگی کہ ایسا ہو کہ یو اینو کو مجبور کیا جائے کہ وہاں ایک تو پیس کیپنگ فورسز بھیجی جائے بہت ضروری ہے کیونکہ جو وہاں پہ نو لاکھ جو انڈیا کی آرمی ہے اور نوے لاکھ یہ مجاہدین ہے یہ تو بہت انفیر ہے اس لیے یو اینو کی پیس کیپنگ فورس وہاں جائے اور وہاں پہ کوئی انسانیت کے نام پہ جتنی کوئی امداد کر سکتے ہیں یا پاکستان بھی اگر کچھ کر سکتا ہے تو ان کے لیے کرے کیونکہ ان کو بہت ضرورت ہے وہاں پہ کاروبار نہیں ہیں دکانے بند ہیں کوئی کام نہیں آمدنی ہے نہیں لوگوں کی اس حالت میں وہ کیسے گزارہ کریں گے ٹھیک ہے کرفیو ہٹنا چاہیے ان کو میڈیکل ایڈ ملنی چاہیے اور دوسرا کھانے بینے کا سمان ملنا چاہیے یہ تو ہر جگہ ہوا ہے افریقہ میں ہوا ہے دنیا میں اور جہاں بھی کئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہاں جو یو اینو کے تحت فورسز جاتی ہیں تو کشمیر کا تو حق ہے پاکستان کو سب سے زیادہ اس وقت اس لائن پہ کام کرنا چاہیے کہ ان کو ریسکیو کیا جائے اور ان کو امداد پہنچائی جائے تاکہ مستقبل میں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے ورنہ وہ لوگ تو بھوک سے مر جائیں گے یہ تو انڈیا اس طرح کامیاب ہو جائے گا کہ کرفیو لگا ہوا ہے لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں جنر سائیڈ ہے یہ تو ایک تو فورسز جو مظالم ڈھا رہی ہیں وہ ایک الگ ہے کہ ہر گھر سے نوجوانوں کو اٹھایا جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کی آنکھ زائیا کسی کی کٹانگ زائیا جس پہج کر دیا گیا پوری قوم کے نوجوانوں کو لیکن یہ جو سلسلہ جو کرفیو کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے مطلب ہے کہ وہاں پہ ہیومن واش تنظیمیں جو ہے انڈیا میں وہ ہے ہی نہیں ہے کہ یونائیشٹیٹ نیشن کی تنظیمیں کام کرتی ہیں یون کی تنظیمیں جو ہیں وہ کم از کم وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کسانی حقوقی پاوالی ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی تنظیمیں جو ایسا جان تو نہیں چھڑا سکتی جب ان لوگوں کو ریسکیو نہیں کرتے وہاں پہ جا کے بیماروں کو میڈیسن نہیں ملتی جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں بچے مر رہے ہیں ان کو خوراک نہیں ملتی تو کس کام کی وہ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں نہیں وہ بالکل ایسے ہونا چاہیے کیونکہ اب یہ جو مسئلہ جیسے چل رہا ہے جیسے اوپن سیشن ہوگا یونو کا اس میں فوری حل کرنے والے مسائل یہی ہیں کیونکہ فوری طور پہ یہ نہیں ہوگا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو رہا ہے یعنی پاکستان انڈیا حل کر لیں یا یونو حل کرتے فوری طور پہ یہی مسائل ہیں کہ وہاں پہ جو کرفیو ہٹایا جائے یہ جو باتیں ہوں گی نا آئندہ مطلب دو چار ہفتے کے اندر اندر یہ ضروری ہیں کہ ان کو ایٹ پہنچائی جائے اور خاص طور پہ پیس کیپنگ فورسز جو ہیں ان کا ہونا وہاں بہت ضروری ہے ورنہ یہ بلڈ شنٹ ایسے ہی جاری رہے گا تو انشاءاللہ اس کا فراد ہے لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اوپن سیشن ہوتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ یونائٹڈ نیشن کے سیشن میں بیندیر بھٹو کے دور میں مہترمہ بیندیر بھٹو خوریت کانفرنس کی لیڈرشپ کو ساتھ لے کے کئی تھے تو خوریت کانفرنس کی لیڈرشپ کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ کم از کم وہاں پہ جائیں اور وہاں جا کے لابنگ کرسکے لوگوں کو بتا سکے اپنے اوپر جو ان کے ظلم ہو رہے ہیں مطلب ایک ظاہر ہے کہ جو ان کی زبان تھے جو باتیں بتائی جائیں گی وہ زیادہ ریالیسٹیک ہوں گی نہیں وہ بھی ایک طریقہ ہے جس طرح کچھ ممالک کو ازازی ممبرشپ دے دی جاتی ہے تو وہاں پہ اگر بہتر سال میں وہ لوگ انڈیا کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس کا واضح مقصد ہے کہ ان کی آزادی ڈیو ہے جب بھی ملے سورہ رہا لیٹر تو ان کو یو این او کی ممبرشپ دی جا سکتی ہے تو ان کو اپنی بات یو این او کے سامنے لانے کے لیے کہ اگر بجائے پاکستان ان کی وقالت کرے وہ خود آ کے اپنی وقالت کرے اور اپنے مسائل بتائیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ساری تجاویز ہیں جس طرح مطلب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک دم مسئلہ حل ہو رہا ہے لیکن یہ چھوٹ چھوٹی باتیں حل ہوں گی جیسے پہلے پچھلے بیس تیس سال میں یہ ہوتا رہا کہ جی ٹریڈ کر لو اپنا آلو پیاز ادھر سے ادھر لیتے جاؤ یا نمک لیتے جاؤ تو مسئلہ حل ہو جائے گا ان بات ہوگا کیا تعلق تھا کشمیر کے ساتھ یہ تو فضول باتیں تھی تو اصل باتیں یہی ہیں کرنے والی کہ آپ ان کو مطلب یہ کرفیو ہٹ جائے ان کے بنیادی مسائل حل ہو ہم اپنے انٹریسٹ کے لیے بھی ہمارا تو رہے گا انٹریسٹ ہمارا انٹریسٹ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا آزاد کشمیر پورا جو کشمیر ہے مقوضہ کشمیر آزاد بھی ہو جائے تو ہمارا انٹریسٹ تو ختم نہیں ہوگا اسلام علیکم وآلیکم السلام و برکاتہ ہو بغاری صاحب اور آپ کے مامان اور زیوز کو پیار اور عزاہ پر اجازت دین کو کمینٹ کرنا چاہتا ہوں بغاری صاحب آپ کے مامان نے بھی اور آپ نے بہت اچھی کو افتقو کیا جتنی بھی تعمیراتی باتیں ہیں جو کچھ ہم نے کرنا ہے آپ نے فرما دیا اصل میں بات یہ ہے کہ بغاری صاحب یونائٹن نیشن اور جتنے بھی ہیومن رائٹس آدارے ہیں وہ باعث تھے اگر یہ مسئلہ نن مسلم کا ہوتا تو یہ کبھی کئی سال تالے حل ہو چکا ہوا ہوتا ٹھیک ہے رہا میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمان ممالک جتنے بھی احساس کرو آج سین ہے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو جاگر کرنے کا وقت آ گیا ہے ان کو ہم نے جاگر کرنا ہے دوسرا جو سابقہ کپتیں تھیں ان کی ناکس پالیسی کی وجہ سے جیسے کہ پلپوشن کی مثال ہے ہم کو انڈرنیشنل کوٹ میں جانا پڑا جانا ان کو چاہیے تھا ہمارے ملک میں تخریب کاری ہوتی رہی ہمارا نقصان وارکورٹ میں ہم پیش ہوئے دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں سابقہ کپتے ہیں میں کسی کو کرتیسائز نہیں کرتا ان کی پالیسیوں کو کرتیسائز کرتا ہوں ٹھیک ہے مودی کی جو پالیسیوں ہیں وہ ان کے سامنے تھے ہم ان کو انوائز کرتے تھے فیبرٹ نیشن کہتے تھے ایران کی آپ نے مثال دی گیس پائٹ لائن کی یہ عمران کو میں یہ نہیں کہتا کہ عمران نے تو ابھی ایک سال ہوا حکومت لیے مگر اس کی حکومت میں ایک تو وہ جو ٹونٹی سمیت فیبروی کا بات ہے اس میں کم یادی ہوئی دوسرا کشمیر ایشو کو پچھلے پچاس سالوں میں اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوا جتنا آج کل ہوا ہے عمران کے آنے کے بعد ہوا ہے یعنی کہ ٹرمپ نے اگر کچھ کہا تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی دیکھو ٹرمپ نے اگر یہ بات کہی انڈیا ٹرمپ کو کہتا ہے کہ تم جھوٹے ہو دوسری بات انڈیا کہتا ہے کہ ادھر تو بیس پچیس آدمی پروٹسٹ کر رہے ہیں بھائی لاکھوں کے لوگ بھائی نکلے ہوئے ہیں اب ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم یونیٹی نیشن کو یہ کہیں کہ بھائی دیکھو ہماری فورسی ہماری آرمی تقریبے پچاس مالک میں آپ کی طرف سے جاتی ہے یہ پچاس سالہ پرانا مسئلہ ہے اگر آپ بائیس نہیں ہیں آپ ایک مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے ایک اور بات کیا کر میں ختم کرتا ہوں بخاری صاحب شرف صاحب نے تو کارگلہ ہم کو لے کشری لے کا دے دیا تھا کلنٹن کے کینے پر نواز شریف نے ہمارے تقریباً سات سو کے لگ باگیا اس سے زیادہ فوجی شہید کروائے کلنٹن کے کینے پر انڈیا نے کہا پاکستان کو سیس پائر کرو اور انڈیا نے سیس پائر نہ کیا بارے فوجی ریڈرو کر رہے تھے اور وہ ان کو پیچھے سے گولیاں مار کر شہید کیا انہوں نے کیا ان کی پالیسی ہے ان کی پالیسی تھی بینک بیلنس ٹھیک کرنا انڈیا کے بزنس میں نے ان کو پاکستان میں بلاو موضی کو بلاو بس دیکھے کٹواؤ جو لوگ جس کی فوج ہماری ماں بینوں کے ساتھ زیادتین کرتی ہے جوانوں کو اندہ کرتی ہے اس کو یہ داستیں دیتے ہیں پھر کہتے ہیں اوہ جی میں نے پچھلے سے آپ کے پروگرام میں کہا تھا ربانی صاحب آگے کشمیریوں کے ساتھ بلاو صاحب نے بھی جا کر امدتی کی نیشنل ایکشن فوج نے بنایا تھا سیاسی جماعتوں نے سائن کیے تھے رضا ربانی صاحب اس فوج کے نیشنل فوج کے حوالے سے انہوں نے رونا شروع کر دیا بھائی نیشنل ایکشن فوج پاکستان کی بیتری کے لیے تھا پاکستان کے امن کے لیے تھا خوشحالی کے لیے تھا آخری بات بہاری صاحب پاکستان اب ترقی کی طرف جا رہا تھا پاکستان ترقی کی منگلیں تاہہ کر رہا تھا دشمن کو یہ قبول نہیں ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہاں ہیں عرب بہت شکریہ شاہ صاحب نیکسٹ کالر جی اسلام علیکم والیکم السلام دنب میں نام بالاماز ہے میں مذہر صاحب و شبید صاحب کو سلام کہنا چاہتا ہوں اور ان سے بات کرنا چاہتا ہوں جی بات ہو رہی ہے آپ کی فرمائی آپ بات میری یہ ہے کہ میں شکیل خمر صاحب کے سب دلکل ایگری کرتا ہوں اور یونو اپنی فارڈ لے کے وہاں جائے اور یونو کنٹرول کرے اس کو یہ ایک اس کا حل ہو سکتا ہے بہت شکریہ جلدی حل یہی ہے تینکیو نیکسٹ کالر جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام آپ دونوں بھائیوں کو بہاری صاحب محمد علی لندن سے بہر امسار جی جی محمد علی بھائی فرمائیے دیکھیں آپ نے بڑا اچھا کیا کہ ہم کس طرح ہم کشمیری عوام کو ریسکیو کریں کیونکہ یہ بہت بڑا ایشیو ہے کیونکہ وہ گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بوڑے ہیں بچے ہیں یہ بڑا اچھا کیا کہ ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے حکومت نے تو بہاری صاحب اپنا کام کر دیا ہائی لائٹ ہو گیا یونائٹ نیش میں مسئلہ پڑھا گیا ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم اس کا انتظار کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ جو تنظیمیں ہیں انہوں نے کوئی رول ادا نہیں کیا یہ ٹائم تھا تنظیموں کا ساری تنظیموں کا کہ ہم اس وقت تک گھروں میں واپس نہیں جائیں گے ہم بھوک اردال کریں گے یہ ان کا لاحی عمل تھا نیچے تنظیموں کا یہ اپنا رول ادا نہیں کر رہی حکومت نے تو اپنا رول ادا کر دیا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر جب ٹائم ہوتا ہے اب تنظیموں کا جو متحد ہونا اور پریشر بیلڈ کرنا وہ انہوں نے نہیں کیا گھروں کو واپس چلے گئے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ تنظیمیں جو نا یہ اپنی ریفارم کریں کہ کمز کام وہ جو کشمیری بھائی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے اگر بھوک اردال کرتے ہیں یہ ٹائم تھا اب اس وقت یہ ظاہر ہے ہم نے وہی بات کریں کہ جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں کم از کم وہ تو ایٹریکٹ تب ہی ہوں گی جب آپ کی طرف سے کوئی موومنٹ سامنے آئے گی تو یہ ہی ہے اس لیے کہ تنظیموں کے اوپر کریں کہ بھی حکومت نے اپنا کام کیا ہے تنظیمیں کیا کام آپ نہ کر رہی ہیں تو ان کا رول مجھے اچھا نہیں لگا لیکن آپ کے پاس ٹائم تھوڑا لیں بعد میں انشاءاللہ تلہ بات ہوگی اس کے اوپر تو خدا کے لیے وہ ہمارے بھائی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں باندھ ہیں تو تنظیمیں دوبارہ پھر واپسے نکلے آپ کے پاس فنڈ ہیں بہت زیادہ پہ ہے آپ کے بعد انہوں نے کٹیٹ کی ہوئے ہیں تو یہ ٹائم ہے اس کو آپ باہر نکلے بھو گھر سال کریں بہت شکریہ بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ ظاہر ہے کہ ہم ماضی میں بھی دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں کہ بالخصوص جو آزاد کشمیر کی قیادت ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی اور پھر ان کی یہاں یورپ میں بہت ساری تنظیمیں ہیں جماعت اسلامی کا اگر ہم رول دیکھتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ ماضی میں یعنی کہ جب سے یہ کشمیر کا جسپیوٹ چل رہا ہے جماعت اسلامی ہمیشہ سے ایکٹیو رہی ہے لیکن اب جماعت اسلامی کا ہمیں وہ رول نظر نہیں آ رہا جس طریقے سے وہ لوگوں کو جہاد کے لیے قائل کرتے رہے یا جو کچھ بھی وہ ماضی میں کشمیر کے لیے کرتے رہے اگر وہ اندر خاتے کچھ کر رہے ہیں تو وہ مجھے نہیں بتا لیکن ہمیں اس طرح سے ان کا رول نظر نہیں آیا جس طرح سے آنا چاہیے تھا کالر میرے ساتھ ہے اسلام علیکم واریکم اسلام میں نواز باٹ پیرے ساتھ کر رہا ہوں میں صرف چند منٹ لوں گا لمبی بیاس نہیں کروں گا پارٹی ہوگی ادھر ادھر کی میں بات کروں گا تو تشریف فرما مطرم مکرم شاکیل کرمر صاحب اور ناظرین مطرم کو ہمارا سلام عقیدت جی 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 آواز آرہی ہے باری صاحب بات یوں ہے کہ بارتی سامراج کا آہر پور کھلکا دنیا کے سامنے آرہی گیا تقریبا ستر سال سے اٹھون ٹنگ پاش پاش ہوا مقبوضہ جمہو کشمیر کے سابر کشمیریوں کا صلاح مل گیا ہم چینہ کے دیہا شکر گزار ہیں جبکہ اس نے سفارتی سطح پر حکومت پاکستان تھا بہت ساتھ دیا جبکہ ہمارے سلامی حکمران میں گلہ کر رہا ہوں نہیں سکت اور تنقید کر رہا ہوں منفی تنقید نہیں مصبت تنقید کر ہوا انشاءاللہ جب ہمارے سلامی حکمران کا رول صفت ہا ہے ان عیاش حکمرانوں کا قریب انجام پرا ہوگا بلحصوص اہل سعود اور متدہ ہمارات کو شاید بارت کے مزارم نظر نہیں آرہے انسانی سے نظر نہیں آرہی پانی بند کانہ بند کفیو لگا ہوا ہے یہ بول نہیں دے یہ غدار سب دنیا کے سب سے بڑے گتار کہ وہ نہتے کشمیریوں کی خواتین بچوں نوجہانوں کو کس بیدادی سے شہید کر رہا ہے بارت زمراج اور پھر مسلمانوں کا خود ساتھا ٹھیک گناہ بنا ہوا ہے لانت ہے اس کی غلط پانسی بار اس کی اور اپنا اظہار کیجئے میرا ارکویسٹ ہے ان کے اشکیر صاحب سے اللہ اشکیر صاحب اشکیر صاحب وقت ختم ہو جاتا آخری آپ کی کامنٹس جو یہ بلکل بہت اچھی بات سامنے آگئی کیلکولوجین ہماری گفتگو میں اور جیسے کالرز نے بھی یہی کہا کہ اس وقت جو فوری سوچنے کے مسائر ہیں ان کو ریسکیو کیا جائے ان کو امداد پہنچائی جائے اور یہ کام حکومتوں سے زیادہ جو فلائی تنظیمیں ہیں وہ کر سکتی ہیں انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کو آگے آنا چاہیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نوے لاکھ لوگوں کا مسئلہ ہے اور اس کو تو آسانی سے نہیں چھوڑا جا سکتا بلکہ عام تنظیموں کو بھی چاہیے اور پاکستان گورمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان تنظیموں کو ایکٹیو کریں اور وہ اس طرف آکے ان کے لیے کریں اور انشاءاللہ جرد یا بدیر یہ مسئلہ حل ہو جائے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی بہت شکریہ جی جی فرمائیے بات کریں آپ اچھا جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس لئے میں ایک سب سے بڑی بات کہے کہ اللہ تعالیٰ ہم برحم کرے جو لوگ وہاں وہ کشویر میں ایک ایک لمحام کے لیے مشکل ہے لیکن اس میں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ کشویر کے یہ کوئی آج ایک دم نہیں ہوا یہ کافی سال سے سلسلہ چل رہا تھا اور ہمیں اس کو طرف کرنا چاہیے کہ ہم اس کو بار بار اگنور کر رہے تھے کبھی کچھ کرتے تھے کبھی کئی سالوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے تو آج ہم خود آپ اپسے لڑ رہے ہیں تو انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کے یہ کر کے دکھا دیا اب اس کو اس میں سمجھنے کی بات یہ کہ ایک رسپرسیبیلیٹی لینی چاہیے اب کہ ہماری گورنمنٹ دیکھ رہی تھی ہماری بہت سارے لوگ ہیں جو کہ انٹریانگلی سوچے ہوتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ ان کے لیے وہ ان کو پتہ نہیں کتنے مہینے سے فائدتا تھا کہ اب یہ ہونا ہے تو یہ ایسے نہ کہیں کہ ان کو نہیں پتہ تھا تو ان سب کو جو خارجہ پولسی پراتے ہیں جانتے ہیں سب معلوم ہیں انہیں کہے کہ کیا ہونا تھا اب سب سے بڑی رات یہ ہے کہ انہیں کو دے دیں کہ جو کام کرتے ہیں اور یہ جو گورنمنٹ آئے وہ سب کے رسپرسیبیلیٹی اور ایک نیشنل گورنمنٹ بنائیں اور دنیا کو بتائیں کہ we are serious about it اور ایک ایسے بندے کو لگائیں جو کہ سب کے consensus والا اور وہ بتائیں کہ now we are prepared to get it from you تو ان کو بتا جائے گا پھر ان کی تجاہ کی راستے روکنے کا سلسلہ اور وہ کہتا ہے are you with us are you not with us اس طرح کی بات تمام ملکوں سے اسلامی اور غیر اسلامی تمام لوگوں سے کہیں کہ ہم اس ملکلی کنٹری ہیں we are in trouble آوا بتائیں are you with us or not otherwise پھر ہمیں بات کہنا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں اور date دیں کہ اس date تک ہم نے یہ کرنا ہے تاکہ دنیا کو پتا سے لے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ورنہ وہ کہنا کہ ان کو وہ روٹی پانی پوچھا دیں ان کو یہ کر دیں وہ روٹی اللہ اللہ نے دے رہا ہے وہ دے گا ہم نے آپ یہ اپنا کام کریں بجائے اس کے کہ ان کے لیے گئے گا thank you so much تار وقت ختم ہو چاہتا ہے ایک آخری جی السلام علیکم والد مسلم جی فرمائے بخاری صاحب جی جی عرض کر رہا ہوں مذہر بخاری صاحب آپ ایک سینئر صاحبی ہیں اس ملک میں کافی عرصت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں موظم دو گزارشیں ہیں جی جی اگر کوئی سننے والا ان پہ ذو رہا لے صرف اور صرف پہلا یہ کام کریں کسی بھی ادارے کے تروں اور ادارہ ہمارا سب سے بڑا اس موقع میں پاکستان کی امبیسی اور اس کے شاہر ہیں کہ نوجوانوں کو تاریخ کشمیر پڑھائیں اور دوسری بات یہ کہ انٹرنیٹ آج کل اس کے روحہ اور کوئی حصہ نہیں ہے یہ نوجوان جو ہیں ان کو ان کی حوصلہ افضائی کی جائیں ان کو گائیڈ کی ہے جائے یہ بہت بڑا بہت بڑی فوج ہے آپ کے لیے یہاں کے جو انوجوان اور تیسری بات یہ آج دن تک بخاری صاحب میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں مجھے ایک بندہ دے دے یہ پشنے چالیس سالوں سالوں میں جو کشمیر کے نام سے آگے آیا ہے یہ لیڈر بنیا ہے وہ امیر صادق یا امیر جعفر نہیں کلا مولانا صاحب اس کی بہت بڑی مسائلیں مجھے ایک چیر بتا دے کہ انہوں نے کشمیر کے لیے یہ بڑی اچھی بڑی اچھی پرپوزل دیا آپ نے لیکن دوسری جی جی میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی امبیسیز اور پاکستان کے کانسلیٹ آفیسز ان کی کیپیسٹی ہے یا ان میں اتنی ایبیلیٹی ہے کہ وہ کشمیر کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کر سکیں یا لوگوں کو سوائے اس کے کہ پاکستان سے جو منسٹرز آتے ہیں پاکستان سے جو سینئر آفیشل آتے ہیں ان کو پروٹوکول دینے کے یا جو یہاں کی جو چھوٹی چھوٹی جو پائٹیاں ہوتی ہیں انٹرٹینمنٹ کی وہاں جا کے بھنگڑے پائٹیوں میں جا کے وہاں جو کانسلیٹ جنرل ہمارے وہاں جا کے بیٹھ کے جا کے جا کے انعام تقسیم کیے اور ہائی کمیشن میں چودہ گز کو تہیس مارچ کو ایک فریک ہوسٹنگ فریک ہوسٹنگ سرمنی کی اس میں گنے چنے وہی چاندچیرے بلالیے کبھی کسی نے پاکستانی ہائی کمیشن پاکستانی امبیسیز پاکستانی کاؤسلیٹ آفسترز انہوں نے کبھی آج تک جو ڈپلومیٹک رول ہوتا ہے وہ کسی نے کسی نے ڈپلومیٹک رول ادا کیا اپنا مرزو بخاری صاحب آپ نے آپ نے بہت ساری وہ باتیں جو میں کہنا چاہتا تھا آپ نے مجھ سے بہتر کہہ دیئے اس امبیسی کا کسی قسم کا رشتہ نہیں ہے عوام کے ساتھ اور میں چالیس پچاس سال سے دیکھ رہا ہوں مجھے وہ وقت بھی یاد ہے بخاری صاحب آپ اس وقت نہیں سیں اس موقع میں جس وقت بندل پے کے بندل فافے انہوں نے کتر کی جنگ کے لیے دیئے تھے انہوں نے ہمارے باپ دادا چاچے تائے نے جذبہ یہاں ہے آپ کے آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہے مزد صاحب آپ کا جواب مختصد دوں گا کہ ہر نماز سے پہلے نیت ہوتی ہے نماز جنازہ سے پہلے بھی نیت ہوتی ہے ان لوگوں کی نیت ہی نہیں ہے سوانس خانوں کو سوانس خانے کی کہ کچھ اچھا کام کریں بہت شکریہ آپ میں یہاں بات کروں گا بہت لمبی بات ہے میں آپ نے بات بہت شکریہ سو بھائی شکیل کمر صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت دیا جی کنکلویزن آپ نے کر دی کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے جی ایک ہی حالہ اس وقت کہ ہم نے اپنے کشمیری بین بائین کو ریسکیو کرنے میں یہ بار بار آپ سب سے بھی کہہ رہا ہوں اور میں اس شاہ سلمان سے بھی کہنا چاہوں گا جس نے پاکستان آگے کہا تھا کہ مجھے پاکستان کا امبیسٹر سمجھیں کہ آج پاکستان کے امبیسٹر کدھر گئے ہیں کشمیر کی بیٹیاں آپ کو پکار رہی ہیں خدا کے لیے خدا کے لیے ان مظلوم کشمیریوں کی آہیں سنیں ان کشمیریوں کی للکار سنیں جن کے بچے آپ ہاسپیٹل میں جا کے دیکھیں آپ آہج پڑے ہیں کسی کی آنکھ نہیں ہیں کسی کی ٹانگ نہیں ہیں کسی کا بازو نہیں ہے اور ایک ایک نوجوان کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے اور پھر وہ کہاں غائب ہو جاتے ہیں یہ ظلم ظاہر ہے ایک دن ختم ہونے ہیں لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان مظالم سے ان کشمیریوں کو نجات دلائیں آپ سب کا بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ عنہ کے بعد موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا